سم الصلاة دوماً على خیل الانام محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یکشى اللہ من عباده العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیركم من تعلم القرآن وعلمه ما شاء الله او كما قال على نبینا وعليه الصلاة والسلام وقال تبارک وتعالی فی شان حبیبه الالی آمرا ومخبرا ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما سیری حضرات پڑھن محبت عقیدت عدبت احترام سان پانستردیس حبیب از درود اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وبارک وسلیم علیہ سلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سلات و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعالی آلک وصحابک یا سیدی یا شفیعنا یوم الجزا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجلہ لنا اماما ونورا وہدا وذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا وارزکنا تلاوتہو انا اللیل والنہا یا عزیز یا غفار یا کریم یا ستار یا ارحم الراہمین آمین وصلا اللہ وسلم علیہ سیدنا محمد وعالی وصحابی اجمعین مختدر علماء کرام بتخصیص حضرت علامہ ومولانا محمد یوسف بابا صاحب قبلہ برادر مولانا گلزار احمد مصباحی صاحب قبلہ عزیزم نسار احمد القادری السقافی دیسس پر جلوہ فروز دیگر مختدر قابل احترام علماء کرام جلس کا حسمد حیزیر بزرک نوجوان لکٹ بیڑی امن تسویں آواز جزواتاً السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم سلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ چونکہ جلس کا حسمد چین اہل السنہ والجماعت مائناز صاحب تسانیف کسیرہ جید علماء کرام موجود زیادے وقت سے روزنبے تو ہی تیمن درمیان ہائل کے چونکہ اس علم و اعلان کر موضوع اس متعلق تم خطر کے اس آخ وسی وقت آسو یت پیٹ تحت موضوع اس متعلق ہے کو اس تفصیلی کا تکرہ البتہ من لم يشکر ناس لم يشکر اللہ یسن لکن ہن شکر گزار آج سے سہگنا اللہ تعالیٰ سن شکر گزار بند بینیت اہل السنہ والجماعت اسپیٹ چو اکتظیم احسان امام عشق و محبت مجدد دین و ملت محدث فریلوی امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سبن ہن یموزن پنیس دورسمنز دین مطینچ بتخصیص اسمتِ انبیاء اس متعلق اقیدن متعلق اور دینی منحجس پر سکم انجام جس کے میں نہیں سمجھتا کہ باقی علماء ہوتی کر قوم لیکن اس قوم اعلیٰ حضرت سبو کر اس کی نظیر اور اس کی دوسری مثال ملنا بڑا مشکل ہے سو اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت ایمس اعلیٰ حضرت سبو ولادت بریلی شریف اسمس دہ شوال المکرم باشت دستت ہجریمس اولئیک کتب فی قلوبہم الائمان و ایدہم بروہم من علم الاعداد مطابق اگر ایمی آیت ایک سری عدد اسرلاو مانے دی پرو اور پترلاو علم الاعداد مطابق ایم ایک آداد تیمچنیرن باشت دستت اور باشت دستتس مجھے ولادت سب دیمس سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بظاہر چنیس دنیائی لحاظ اگر اس بچوں ظاہراً کارشت دیری زمین ملون کاربار لحاظ یہ معاملات چنیس کے بس ایک چیز ہمیں اعلیٰ حضرت سے کنیکٹ کرتی ہے سگو الہب فی اللہ والبغض فی اللہ اللہ کے لئے محبت اللہ کے لئے نفت بے شک بے شک کیا جی فرمو سرکار دعا علم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نمو یم انساناً کوئش شخص سے دنیا حسمانز محبت کر رضا الہی خطر زاقا تعمل ایمان تم انساناً وچ ایمانی حلاوت ایمانک مز اور اعلیٰ حضرت سے ہماری محبت اسی وجہ سے ہے کہ تم ایش محبت کرن رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسی اور وہ چیز ہمیں اعلیٰ حضرت سے جوڑتی ہے اور پچھوں متحسر کرن تین خدمات کیوں ہند علم کیوں ہند زہد کیوں ہند تقوی کیوں ہند ورہ کیوں ہند تفقہ تباہر علمی علم حدیث اسم مزدینس قائم المحارت باقی کم سے کم کن ہوتھن علومن کامل محارت تھا ونواجین ذات چھے امام عشق و محبت اشیاء امام احمد رضا رحمت اللہ سبحان اللہ ایم آلہ حضرت صلی اللہ فرمو دون اگر نیون سین ای چیرن نیون سین ای مسراون نیون سین ای پت دل نیبر کرنے مین سین از مزدین سی دل چوئی ہی نیبر کرنے اور ات دلش آسن زپارت زسائید دون ایک اس پرتس پڑ ایک اس سائیڈس پڑ لیو تو یہ اللہ بی اس سائیڈس پڑ آچے لی کہت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اور مفتی اعظم ہند نے بھی پھر آگے چل کر اسی بات کی ترجمانی کی اکاسی کی فرمایا خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد اگر قلب اپنا دوپارا کرو اگر بھی دلزہ سے کریں ایک اس سائیڈس پڑ آچے اللہ بھی اس سائیڈس پڑ آچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سو اعلیٰ حضرت سور وری چمانس یلی اعلیٰ حضرت سبن ناظرہ قرآن مکمل قرآن سبان اللہ سو اعلیٰ حضرت شوری چمانس مجلس میلاد اسمس وڑنیخ خطاب فصیح تا عربی زبین مز مجمع عام اسمس شوہر چوالہ حضرت سو اعلیٰ حضرت اوٹ وری چمانس عربی زبین اسمس علم نہوچ موتبر کتاب پردار وال علوم اسمس پرناونے ہدایتو نہو اعلیٰ حضرت سب اوٹ وری عمر شریف اسمس ہدایتو نہو اس عربی پر شرح لے سو اعلیٰ حضرت یہ مسئل رضاعت اس متعلق سوالہ کرنے اور پہلا فتوہ اعلیٰ حضرت نے دیا فتوہ فتوہ اور فتوہ ہے کہ سلی کھت اس مفتی آئے اور اعلیٰ حضرت سب جو بڑنیوک فتوہ لیکن عمر مبارک شیف تروہ وری دہ ریت سو اور دو یہ لئے اعلیٰ حضرت سبوں مسئل رضاعت اس متعلق بڑنیوک فتوہ لیکن سبحان اللہ اور علماء نے الجواب صحیح علماء کراموں کے تصدیق جو سیدی اعلیٰ حضرت نے جواب لکھا ہے تروہ وری وہیں سے منزلی اور اس مسئلے کا حق ادا کر دیا صحیح مسئل اور صحیح جواب اعلیٰ حضرت صاحب اللہ اللہ اور پھر اعلیٰ حضرت یہ بھی فرماتے ہیں کہ مائی شعبان المعظم باشت سوئی شیر ہجری اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ لئے منصب افتا اتاؤ کرنے مفتی سنیس مسندس پہ فرماؤن اعلیٰ حضرت صاحب ہمدوب بیوٹوس پہلا دن تھا مسند افتا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امیدوں میں پھر نماز فرض یعنی بسبد اس امیدوں بالے گئے بالے گئے یعنی بلوگیت سے قبل ہی اعلیٰ حضرت اس قابل ہو چکے تھے کہ منصب افتاع و تفعیز کرنے سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت اشیاء امام احمد رضا قام فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ ابتدائی معلم اس کے بعد مرزا غلام قادر بیگ رحمت اللہ تعالیٰ عبدالعلی رامپوری رحمت اللہ تعالیٰ اور سید عبدالحسین علی نوری رحمت اللہ تعالیٰ یہ اعلی رسول جو عام زبین یعظی والا وہ اعلیٰ حضرت کے پیر ہیں اعلیٰ حضرت کے مرشد ہیں اعلیٰ حضرت کی روحانی تربیت کرنے والے ہیں مگر میرے اعلیٰ حضرت کا بھی مقام دیکھیں توجہ سان بوئی جاؤ سید عبدالحسین احمد نوری رحمت اللہ تعالیٰ یہ بھی اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد ہیں اور سید اعلی رسول مارہ روی رحمت اللہ تعالیٰ سید عبدالحسین امامن اور اعلیٰ حضرت نے جب ان کے ساتھ بیعت کی زتو و وریش امسات ونس اعلی رسول مارہ روی رحمت اللہ تعالیٰ اعلیٰ سب چھو فرماؤن دبن پگا یہ لئے روجی قیامت میں اللہ رب العزت سوال کری اعلیٰ حضرت سبنہ ہن پیر چواناً یہ لئے اللہ تعالیٰ آخرت اسم اس کیا کری؟ سوال کری سوال کری میں کہ اے اعلی رسول اے اعلی رسول ون سید دنیا مز وریہ وری جزہرت وریہ پیری فقیری درویشی علم باقی سوری چیز گروت لیکن ون میں نہیں خطر کیا عنہی اور اس سے سامان آخرت چوئی ذات آخرت چوئی تو اعلی رسول مارہ روی رحمت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اور موضبون یہ علمی اللہ تعالیٰ سوال کری بکر اب کوئی چیز سارا کچھ اللہ نے ہر چیز سے مالا مال کیا ہوا تھا زہد ایسین تقوی ایسین تفقوی ایسین باقی معاملات ایسین اللہ نے ہر معاملے میں مالا مال کیا اللہ اکبر کبیرہ یہ کہ تم صحاب صبایاں نا در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عرض کیا تھا کہ ٹاٹی نبی علیہ السلام میں قریبا آقا مجھے بتا دے قیامت کب ہے کریم یعنی صحابی جو آخرت اس متعلق قیامت اس متعلق سوال کرن انہوں نے عرض کیا نجم زیادہ روز نجم زکاة حالانکہ صحابی رسول جب بینی معیز ماہی کہت یہ مسئیبت کی گھڑی آج کا پرفیت اندور ہے یعنی زیم نزاز سجدہ اطرو بارگاہ الہی من سچو دعوی کرن اہل اللہ آسنک ولی اللہ آسنک اور تیمیس تیشتھاون لوڑی دستار سیری گنڈیت لکچ باور رگشت تیمیس پت پت پک بے شک آقا قیم علیہ السلام صحابی سے فرماتے ہیں چونکہ سوال کرنے میں قیامت اس مطالب قیامت کب قائم ہوگی میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تیوری چھے دبن نماز کے نے روزی تھی نے زکاة تھی نے تیسا جا دکھیں باقی معاملات تکھیں آج تیل کیا دون انی احب اللہ ورسولہ اکوی سامانی آخرت چون میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا کریم آقا نے فرمایا المرء مامن احبا انسان وید روزی قیامت تیمسی سی دیمسی دنیا اسمد آشن کیا قرمت محبت یعنی برہ چیز اسمد مالا مال آسنبہ وجود صحابی رسول جس چیز پر تقیہ کر رہے ہیں جس چیز کو سامان آخرت سمجھ رہے ہیں جس چیز کو سادے توشہ آخرت سمجھتے ہیں سوچو مالا یہ چیز کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا آلی رسول رحمت اللہ تعالی سب ناوان ناوان علم قیام دیکھ دو اللہ تعالی سوال کری نماز روز ریاضت تحجد تھی نوائفل تھی قرآن تھی تلاوت تھی سارے عامال کیے ہیں دو لیکن یہ پیڑ میں یقین چھو یہ عمل میں اللہ تعالی یہ پیڑ میں رویز گیشت معاف کری اللہ تعالی بے انتہار رحمت سی نوائز میں اللہ کی بارگاہ میں سرکار آلہ حضرت کو پیش کر دوں خدا اس خلایا میونی امام عشق و محبت اشیاء امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ آشکر کر ترجمہ نہیں دو روز میں شر اگر مجھ سے اچھے خود بول آل رسول یہ تو لا یا ہے کیا ہر ذکر دوں کا اللہ یا آمد رضا یا خدا یہ آمد سہلا آمد رہے پیر مارا رویر اللہ تعالی اللہ فرما عبادت ریاضت نماز روز ہی زکا سارا کچھ ہونے کے باوجود لیکن علم پگا روج محشر اللہ تعالی سوال کر میری خطر کیا ہون تو میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے مرید سیدی آلہ حضرت کو پیش کر دوں گا سبحان اللہ جن کے مرشد جن کے اوپر ناز کریں ہاں ہاں یہ بھی شان آلہ حضرت اشک محبت آلہ محبت سبحان بیل میں حدیث پہنچ حد کتاب عربی سبنی پہ امام جلال سیوتی سبن آج کے دور میں تو کوئی بھی کر لیتا ہے تہیمی دور اس کے یتے امام چلار سیوتی رحمت اللہ تعالی حدیث پڑھ رہے ہیں حدیث پڑھ رہے ہیں حدیث پڑھ رہے ہیں اور یمن پہ حدیث مبارک اس کو نظر نبی رحمت علیہ صلی اللہ فرمو من رہانی فی منامی فسی رہانی فی یق یم بک خو بچ سیر یم بچ اللہ تعالی من رہانی فی منامی بک بچ فسی رہانی فی یق سو انسان وش میں ان قریب دیدن امام جلال عدی سیوتی سبن یل حدیث پر اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا توجہ لئے کرنی ایت کل متوجہ گئے اس مستقر گئے اچ مز گئے مان سار نی خدا یا اس کا مانا کیا ہوگا یہ بخضور خواہ بش سو نبی پاک علیہ السلام انہوں زیارت یہ کوئی امام جلال دین سیوتی سبز زہن اسم خیال دیکھے اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ان اہل دل پر کیسے ہو جاتا ہے یہ میں یہ عیاض رات جو زیر زیر یل گو آرام اشتلب ہی آرام کرنے بیٹھ گئے وضو کیا باوضو نفل رکز جورہ آرام لوگو کرن آنکھے بند کی چند لمحے ہوئے قسمت بیدار ہوئی جلو گر گئی حضرت رسول آکرم صلی اللہ رحمت للعالمين علیہ السلام امام جلال اتیس اتیس سبز جلو گر گئی اللہ اکبر کبیر حضور کی ذات گرام کو دیکھ لیا نبی تاج دار علم سار علام سار کچھ دیکھ لیا بے چوئیس قیم یقین نبی رحمت علیہ السلام و فرمو من رانی فیل منا می فقط رانی فائن الشیطان علی تمس سلو بی مخوئے وجست وجز بی شیطان حکر میں تمثیل اختیار کے پیر قیم راو او سوٹا پیٹ کی آواز گئی اینما عنا رب اے عبدالقادی رب ساری عبادت کرمی قبول نماز شیئی محب روز محب زکاة محب حج محب سور محب سور شکر رکھ میں قبول پروائے چونکے پیر قیم نظر جس کے لئے کائنات بنی مجھے کون کہ سکتا ہے شیطان آس آس بی اللہ پڑا آب سٹ گئی چھل اور یوڑا احمد گئی آواز پیر اے عبدالقادیر سہی ستنت قطب چم ایمی لفظ سید گمرا کرمی تمہ تو بس ایس بچے وینی نمازی پریں لیکن سبح عزباللہ من الشیطان الرجیم نصح پیر پوش آئے ہم نے کی مجھے ہم پنی علم تکبر تو گرور یسن کرو مجھے کسی نے نہیں بچایا میں بچا انہوں وہ جزاج ذل جلال حضرتی اللہ جلل شان آرز یہ کرنا چاہتا ہوں کی اللہ تعالی شیطان یتی دسغہ یتی اختیار کی سکر کا سورت اختیار پت وین بچست خدا کیا وین پت وین بچست لیکن آقا کی صحیح حدیث بخاری و مسلم کے حوالے سے آقا فرماتے ہیں فائن شیطان اللہ یتم سلو بھی شیطان کو اللہ نے اختیار ہی نہیں دیا ہے شیطان کے بس میں اللہ نے یہ بات نہیں رکھی ہے یتم سلو بھی کہ شیطان کیا میر شکل و صورت میر تمثیل اختیار اللہ کی بظہر کا شکل بنائی دے کہ دعویٰ کرت میں خدا ہوں کا شکل بنائی دے کہ میں مصطفیٰ ہوں کیونکہ اللہ نے اپنے کریم آقا کی عزت و ناموس کو اتنا بلند و بالا رکھا امام جلال دین سب انیل میں کھو ام گئی بیدار شبا ام گئی حدیث آن ایت حدیث یاد شبا بوچ ام دو اچھا اس میں ام ام حضرت رسول آکرم آپ آپ یہ اب اس سہن میں چل ہی رہی تھی بے خیال میں پڑھا کال حدیث نبی رحمت علیہ سلام اچھا فرم ام میں رات کھو اچھا ان قریب مجھ میں سو حالت دی مگر نبی پاک علی سلام نش یہ جل وگر گئ می لئے ان سوال جواب کہ صرف زیارت امام جلال سیوٹی رحمت اللہ تعالی فرم مز اب تو میں نے بھی دیکھ لیا لیکن خنی مان کیا ہے کہ عزید وہ کیسے حضور کو ایسے حالت بیداری میں دیکھ سکتا ہے جلال عدی سیوٹی سب فرما ون پاس یہ آخر مزید پاک اسم جوئی ازان فجر گستنئی منیو وضو بنائی تحجد کے لئے مسجد پاک کا رکی مسجد پاک اسم یل بو دوست کیا دیکھتا ہوں ایسے ازان چوار یا ٹائم اچھ جماعت ابیت گول دائر بنائی گول دائرہ بنائی اچھ بزرگی اچھ بھاری نور نباس لیک دی ون یہ خواب کی یہ سوری حالات وچن کہتے میں مسجد میں چلا گیا یہ بھی مسجد جامی اس مل گو میں نے اپنے قدم اندر کیا رکھ میں جماعت کو دیکھ لیا اور مجھے لگا کہ تنجو کستان صاحب درز دیون ندو پانا چنا صلاح تحجد بھی پڑھا جائے گا لیکن گوڑ کرو امن بزرگن سی ملاقات میں بھی دیکھوں کیا پڑھاتے ہیں میں بھی دیکھوں کیا سناتے ہیں میں بھی ان کے شاگردوں میں شامل ہو جاتا ہوں اللہ اکبر جلال الدین اس فرماؤن فائدہ دنوت منہم میں قریب ہوتا گیا یہ بلکل مدی مقابل قریب وہ دست فائدہ ہوا محمد الرسول اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا نبی تاجدار صحابی کے بارن ہمرا سانی مسجد من زہر تشریف فرماؤن سوال اللہ دون وین کے دون بہے میوس و سوال یہ میں حضور کھوئے بھی وش سوش ان قریب دیدن اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میں حضور کھوئے وش سوش دیدن کت چل اور امام چلال مصباح ستی مرتب نبی تاجدار سن زیارت حالد بیدری مصباح سبحان اللہ بس اختتام کے اور میں جا رہا ہوں میں نے عزیز دوست بس انشاءاللہ بکر اختتام مگر بے بوزی واق زکا تھے انشاءاللہ اس پر رخصت ہو جاتا ہوں وائن کر سین آلہ حضرت سبن ہر کوئی کہتا ہے خوئے حضورا دوی مرتب زیارت حالد بیدری مز دوان زاوری عمر دی دو زیارت حضرت رسول اکرم اللہ اکبر کبیرہ گویا کہ اللہ حضرت کو بھی اللہ نے مقام اتا کیا تھا یوہی اللہ حضرت سب پنی مری جسی بازر مہدر جوان لگی لگی بچ پان بچ حیو تلا امام احمد رزا حافظ 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 سجائے احترام بچ سلن بچ سلن بچ ایسی متعلق حافظ 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 ملاوی کیا کیا سب سب امی سات قرآن مسلوک لوگ پرن لوگ یاد کرن اور علماء فرماتے ہی تاریخ اور ان کی سیرت میں لکھائے سوانے میں لکھائے سب 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 اللہ سب وہ علی حضرت ایم ایم امام اعظم ابو حنیفہ کے دور سے لیکھے بس یہ دو باتیں ارز کر کے انشاءاللہ رخصت ہو جاتا ہوں امام اعظی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علی کے دور سے لیکھے علی حضرت کے دور تک جتنی کتابیں لکھی گئی جتنی فقہ جتنا فقہ پہ کام کیا گیا علی فرما تیم چیز تیم کرن جائز تیم کرن جائز سر علی علی چیز جمع کریں اگلی 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 سر جمع تیم چیز سو ست چیز سو ست چیز لیکن اعلی حضرت اعلی حضرت نے جب کلم اٹھایا تیم کم سی چیز ایک چیز دوسری سوریم سوریم باقی سروش لیکن سو ست چیز علی حضرت صلی تحقیق مطابق علی حضرت صلی اکھت اکشی تو چیز جو تیم سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی اکھت سات تیم نئی چیز جو امام عظم کے دور سے لے کے علی حضرت کے دور تا کسی ریس میں بات نہیں کی تھی علی حضرت صلی زیادی تحقیق اور علی حضرت نے فرمایا بے حچ نئی اکھت سات چیز ہم اسے تیم کر اللہ لا یجوز بھی ہتت امم یمسی نت امم چوئی اس کے ایلی مومین اربنز چیز علی حضرت سبان اکھت ترو چیز دوسر تا چیز دائی اور اکری کات علی حضرت سبان یمسی ریو لگنا فتاوہ کیا لیگی فتاوہ شبہ شہری مینی کیا لیگی الفتاوہ الرزوی چھنا علی حضرت حضرت سبان ہز فتاوہ کتاب چیز تچ ترح والیون کت ترح والیون آت کتائے ملش زہد تش لگ چیز کتاب زہد تش رسائل شساس اور شت ست تجی سوال عربی پر سوال عربی پر جواب عردو پر سوال عردو پر جواب ہندی پر سوال ہندی پر جواب اور یہ بھی سنیں میرے عزیز و میرے دوستو اوینکن شکھے حضرت نوز بلنا منز آلہ حضرت سبان اس کا چک معمولی باسن ارے میرے آلہ حضرت کے فتاوہ اگر فتاوہ رضی ایک سائیڈ تھا ہونا اس دیمی کاغذ آلہ حضرت سبان نے فتوہ ہند وزنی ہو چھ جوتا یہ تحسی جس مہینی طور یعنی وزن جی 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 آلہ حضرت سبان اللہ بلکہ اس سے بھی میں ایک محبت کی بات ارز کرتا چلوں سانی علماء علیش کتاب ہاتھ پیج پانسہ پیج زہد پیج ترہ پیج سور پیج میں آلہ حضرت سبان اللہ سبان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد شاہد رسول القادر رحمت اللہ سے چھیک سال مجھ اس منبیر لوگ دس کرا کر رہے ہیں پھلائن چیز بنو سین سن پھلائن چیز کر سین سن ایجاد بیاخ چیز کر سین سن ترکی سین سن مبارک بون کن کتا فتح لیکن کلم روکا دن چواک مشین سبان اللہ سبان اللہ رس حضر کوش مشین خصوصیت آت یت زبعی مس سوال یوڑ تراؤ زبعی مس دی اور آٹومیٹکلی جواب عربی پیشتے اس عربی جواب یعجی فالسی پیٹ فالسی جواب اردو حتی آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے فتح رضویہ شریف کشمیر پیٹ واریہ فتح یعنی اسی دور میں عالی حضرت کا شہرہ ان کے علم کا تب تباہ ان کی تباہ علمی اور کشمیر کو پاری چوارہ فتح فتح رضویہ شریف عالی حضرت سبان جواب لکم تو اس میں مولو لیکن یہ مشین ہونے کی شاہ ہدای رسول قادری فرماتے ہیں سارے جمع ہوگئے آلہ حضرت کھڑے ہوگئے آلہ حضرت سبیل تھوڑ کمیس مبارک شو لے گئے اچھ بٹن لے گئے آلہ حضرت سبان مسل آخ بٹن بیا بٹن اور حنہ مسل سین دون اللہ اور اس کے رسول کا فضل اور اللہ اور اس کے نبی کی عطا سب مشین چند فزیکلی تو نظری ان کے وہ مشین آلہ حضرت کا سین سبحان اللہ سبحان اللہ اور علماء چی یت حدث دا علماء عرب عجازت المتین صفح نمبر دا جتے لو رعا ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علی الفتاوہ الرزویہ دون اگر امام عظم ابو حنیفہ سب مجھے فتاوہ رزویہ کو اس کتاب فتاوہ رزویہ لقرت اینہو دون چشمان مبارکا ایہ کرار تھنڈک علی حضرت سب فتاوہ وشد وَلَجَعْلَ مُحْلِفَهَا مِن اصحابی اور فتاوہ انہوں دقیقت نظر فتاوہ انہوں تبخور وشد امام عظم ابو حنیفہ ریڈہ سب سب اللہ وعلا حضرت کے مقام ہے وشخصیت سرکار علی حضرت امام عشق محبت عشق امام احمد رزا خان فازل بریلوین احمد اللہ تعالی علی الحمد اللہ آل السنہ وال جمعات یہ جس کالس احسان فراموش الفاظ حیقن یاز مخ یاز سکت احسد لیکن الحمد اللہ میں ٹنکے کی چوٹ پر اس بات کا اعلان کرتا ہوں آل السنہ وال جمعات نصبان امام احمد احمد رزا خان فازل بریلوین رحمت اللہ تعالی حضور کے علم کی حملہ ہو رہا تھا اللہ کی ساتھ حملہ ہو رہا تھا خدا چھوٹ بول سکتا ہے اللہ حضرت نے کلم اٹھایا بے صاحب بن ون بیاغ نبی تی اگیر اللہ حضرت کا کلم چلا بے نتھے ہم پہ آپ پہ کہ سون اقیدشو الحمدللہ سلامت اور الحمدللہ سلامت یس انسان احسان فراموش آئسنا اللہ کے نبی نے فرمایا لم يشکر الناس لم يشکر اللہ جو عالی حضرت بالفاظی دگر ونوئیت کے یس عالی حضرت سبنہ اعلی سنہ والجماعت پانیس پانس ونن وال عالی حضرت سبنہ احسان مانینہ کی جو اس کا احسان نہیں مانے گا احسان فراموش نارے تکبیر نارے رسالت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت آپ مسئیبت کی بات یہ ہے وئی کیا شکیس آلہ حضرت سبنہ کات من نوی تقلیم قسم اس کی بنیادی وجہ رسالت یتن ایمیس انسان رب یہ کماؤن ذریعہ گھر شریعت تری قسم آلہ حضرت نے اس پہ کلام اٹھایا اور پیر سین شرائط دیکھیں اگر بیعت چوکر پیر کیوں کیا سن ایم کو گوڑنیت آت چیز ایم حضرات آت محبت ایم گئی مخالب ایم مرید مخالب آلہ حضرت سبن ون پیر سن سجد دیکھیں ایم سجد آد ایم گئی مخالب آلہ حضرت سبن دو قبر سجد دیکھیں ایم ایم ایک پر کاربار چلاون ایم گئی مخالب آلہ حضرت سبن دو رکو کی حد تک بھی نہیں جھک سکتے قبر کا بوسا نہیں دیکھ سکتے قبر حکول مہ کریت کی سجد تازی بھی حکول کریت کی ایم 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 کار کھانی تک کاربار چلا لازم وہ آلہ حضرت سے متنفر اور آلہ حضرت کے خلاف جم کرنی ایس پر لیکن میں گزارش کرتا ہوں معدی بانا آلہ حضرت کو پڑھیں آلہ حضرت کو سمجھیں آلہ حضرت کی فکر کو اپنے ذہنوں میں اتارنے کی کوشش کریں آلہ حضرت نے ہر چیز پہ کلم اٹھایا ہے ضرورت اس عمر کی ہے بدوری شاعریت کر ہونے اس آلہ حضرت سم تعارف کے بدوری شاعر بدوری نات کھان بطوری عاشق رسول یہ سب سے بڑا عزاز ہے مگر ایسی ہوتا تھا انہ آلہ حضرت محدود کے ان کے علمی کام کو عام کرنے کی ضرورت ہے ان کے مختلف پہلوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے کمچھے مختلف جہدن پر کامیاب سب دیمی اور اللہ نے مختلف فیلڈ ارمز سلامت وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام